محبت کیوں ہوتی ہے؟ حضرت امام جعفر سے کسی نے پوچھا کہ آئے نواسہ رسول محبت کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ ایک انسان کو دوسرا انسان اچھا لگتا ہے محبت ہوتی کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بابا نے اپنے بابا سے ان کے بابا نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کوئی عادل ہوتا ہے کوئی رحیم ہوتا ہے کوئی ستار ہوتا ہے کوئی غفار ہوتا ہے اسی طرح کوئی پیارا ہوتا ہے کوئی ہمدرد ہوتا ہے اچھا جب انسان کو اپنے اندر کی نشانیاں جب انسان کو اپنے اندر کی نشانیاں دوسرے انسان میں ملنے لگتی ہیں تو وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور جب وہ نشانیاں ہمیں کسی دوسرے انسان میں نظر آتی ہیں تو پیار ہو جاتا ہے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے اور ہم پھر اس سے دور نہیں رہ سکتے ہیں اسی طرح سائیکالوجی بھی کہتی ہے یعنی نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں کوئی جب اچھا لگتا ہے کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس ایک شخص میں اپنا عقص نظر آنے لگتا ہے جب ہم اپنا آپ اپنا عقص جو ہے اس شخص میں دیکھنے ہیں تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی ایک شخص ہے جو ہمارے لئے بنائے یا ہم اس کے لئے بنے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں شور نہیں ہوتے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کیا پتا آپ کی شادی کس سے ہونی ہے کیا پتا آپ کی شادی دل میں بسے سب سے برے انسان سے ہو جائے محبت ہو جانے کی مین وجہ وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں دوشوں میں نظر آتی ہیں وہ عقص ہے جو ہمارا عقص ہے جو دوشوں میں نظر آتا ہے